مغل باشا سہا جہاں کا 368 عرش تاج محل میں شروع ہو گیا ہے تاج محل کے اندر باشا سہا جہاں کا عرش تین دن چلے گا تاج محل کے مکھ گیٹ پر بجرہی شہنائی اور نگاڑا مغل باشا سہا جہاں کے عرش کا اعلان کر دیتا ہے سترہ فروری سے انیس فروری تک چلنے والے عرش میں پہلے دن گسم کی رسم ہوئی دوسرے دن سندلب کی رسم ادا کی جائے گی عرش کے تیسرے دن چادر پوشی ہوگی مغل باشا سہا جہاں کے تین دن چلنے والے عرش میں لاکھوں سیلانی تاج محل کا دیدار کرتے ہیں اور عرش میں شامل ہوتے ہیں اے ایس آئی نے بھی مغل باشا سہا جہاں کے عرش کے لیے ویوستہ چاک چوبند کا رکھی ہیں ہمیں تاج محل روزہ کمیٹ آج کس طرح کا کارکم ہوا اور آنے والی دنوں میں جس ہو کہ عرش کا پہلا دن ہے آج پہلے دن عرش کی آج پہلے دنیا اور اتر لگائے گئے اور چادریں چڑائی گئیں چین امن کی دعائیں مانگی گئیں دیش کی چین امن کی دعائیں مانگی گئیں اس طریقے سے سب کوغام اچھی طریقے سے ہو گیا غسک کا مطلب ہوگا اشنان گھنڈا غسک کے رسم ادھا آج پوری ہو گئی کل سندل کی رسم پوری کیا گئی آج تاج میں فری تھا سب کے لئے اصلی قبر آج ہم نے کھولی اپنے ہاتھوں سے اور سب کے لئے علاو کیا گیا اصلی مزار شادیاں ماشاہ کا سب ہی لوگ اس کی زیانت کر رہے ہیں جشن کر رہا ہے اور کل بھی دو مجھے کے بعد کھولنے جا گا کل سندل کی رسم پوری ہوگی سندل جو ہوتا ہے سندل جو ہوتا ہے چندل کو کس کس کے برایا جاتا ہے اس کے لئے پر لگا جا گا اور دو مجھے کے بعد سب شروع ہو جا گا پھر خبالیوں کے ملات کے اس کے پرگام شروع ہو جائیں گے پرسو انیس تاری کو دنیا کی سب سے لنبی چادے سترنگی چادے جسے کہتے ہیں وہ انیس تاری کو دو بجے چڑھائی آگی اور انیس تاری کو تاج مال سوہ سے لگے شام تک موسیقی